موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے پاکستان ایسٹی جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ماش گوڑ بوکسنگ کلپ پہ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بوکسر تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور ہمارے ساتھ ہی کوش موجود ہے بوکسنگ جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہے حبیب جی آپ بوکسر ان کو تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تقریباً دو سے تین مینے تک لگ جاتا ہے جہاں تک یہ شاگرد کا اپنے اوپرے بوکسر کا اگر وہ محنت کرنا چاہے الحمدللہ دو مینے بھی فٹ ہو جاتا ہے ہم اپنا کوشش کرتے ہیں کہ دو تین مینے میں انشاءاللہ تالہ بوکسر تیار رہے ہیں ان کو رننگ کرنا ضروری ہے رننگ کے بعد جب آتے ہیں جپنگ ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ایکسائز وغیرہ یہ ضروری ہوتا ہے یہ چیزیں ایکسائز ضروری ہوتا ہے جی اسی کلب میں انزلہ موجود ہے جو کہ سب سے فاسٹ بوکسر ہے اسے پوچھتے ہیں انزلہ آپ نے کس سے متاثر ہو کے بوکسر چنا کس کو دیکھے یعنی کس سے متاثر ہو گیا میں نے محمد علی کلے کو دیکھ کر متاثر ہوا بوکسنگ کے لئے اچھا تو فائٹ بغیرہ کر لیتے ہو آپ جی ہاں کر لیتے ہیں جتنے بھی فائٹ کو میں نے سب جیتے ہوئے کیمرہ کے آگے ایکشن کر کے دکھا سکتے ہیں کیمرہ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں انزلہ کا ایکشن بہترین طریقے سے کر رہے ہیں سجاد آپ کا ہیرو کون ہے بوکسنگ میں سجاد حبیب آپ کا ہیرو ہے تو آپ ایکشن کر کے بتائیں بوکسنگ میں آپ اس کا ایکشن دیکھ سکتے ہیں سجاد کا یہ حبیب بھائی کی محنت ہے جو کہ مواش گوڑ میں ٹریننگ کراتے ہیں بچوں کو فنڈ کے حساب سے کیا ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ فنڈ اگر ہمارا پاس ہو تو الحمدللہ کافی بہتر ہم ٹریننگ کراتے ہیں بچوں کو لیکن فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ تقریبا میں خود ایک ملازم ہو لیکن ار تنکہ ہوتا ہے ار تنکے میں یہ گلویز لے کے آتا ہوں میں بچوں کے لئے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے نہ کوئی پند ہے جانتا ہے بچے اس کے لئے بھی دشواری ہوتا ہے انگر رسی چلاتے ہیں تو سارے مٹی وغیرہ یہ جو ہے نہ باہر نکلتے ہیں تو اس کے وجہ سے کافی دشواری ہیں لیکن پھر بھی ہم محمد نہیں آرہے ہیں یہی گریب بچے ہیں ہم ان کو ایک ٹیلنٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہی گریب بچوں نے فوزیشن آسل کیا تھا ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی سپورٹ ہے ہمیں اور کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر سپورٹ کریں سے کتنی فیس لیتے ہیں یہ آپ کو کود یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ کچھے آبادی ہے اور تقریباً ہم میرے پاس یہ جتنے یہ بچے ہیں ان کے ماں بہن جو ہے جا کے بنگلوں میں ڈیپنسوں میں کام کرتے ہیں تو ان سے میں کیا پیس لوں گا آپ کسی بھی بچے کو آپ بولا رہے ہیں میں اپنے جیب سے میں گلوز وغیرہ سب لاکھیں ان کو دے رہا ہوں کوئی پیس نہیں لے رہے ہیں اپنے مدد آپ کے تحت یہ ہم کر رہے ہیں یہ تقریباً دو تین سال ہو رہے ہیں تقریباً ہم اپنے مدد آپ کے تحت تو یہ سامان وغیرہ تو اس کا کہاں سے ہوتا ہے یہ سامان وغیرہ جب بھی مجھے تنکہ ملتا ہے اور اس تنکے میں سے میں اپنے ہی کرچے سے جو ایک ایک دو دو گلیز ملاتا ہوں بچوں کے لئے حبیب بھائی ہم سے بات کر رہے تھے وہ بار بار ریاکت آسکانی سے روکیسٹ کر رہے ہیں فنڈ کے حوالے سے ایک دیہاتی علاقے میں مواش گوڑ میں بوکسنگ کلب موجود ہے تو ان کو کافی مشکلات ہو رہی ہے فنڈ کے حساب سے تو میری طرف سے اور حبیب بھائی کی طرف سے ہم روکیسٹ کرتے لیاکت آسکانی کو جتنی ان کی مدد ہو سکے ان کو فنڈ فرائم کریں کیمرہ مین حبیب اللہ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے پانے